آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مائکرو سوفٹ سٹور کا جو ہے اکاؤنٹ کس طرح سے پرچیز کر سکتے ہو جس کی مدد سے آپ اس طرح سے اپنے بھی سوفٹ ویر بنا کے مائکرو سوفٹ سٹور کے اوپر جو ہے پبلش کر سکتے ہو اور جن کو بعد میں لوگ جو ہے استعمال کر سکیں گے تو یہ سب کرنا کس طرح سے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ اپنے سوفٹ ویر ایک دو بنا کے ڈالے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنے سوفٹ ویر کیسے بنا ہوگے وہ ساری ویڈیو میں آپ کو آنے والے دنوں میں ڈالنے والا ہوں پبلش کی اس طرح سے کرنا اے ٹو زی آپ کو سارا گائیڈ کرنے والا ہوں تو آج کیا ہمارے جو ویڈیو ہے وہ ہے اکاؤنٹ بنانا کی اس طرح ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کروم بروزر پہ آ جانا ہے اور اپنا سمپل سا مایکرو سوفٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اپنا لوگن کر لینا ہے بہت آسان ہے بنانا یہاں پہ اگر میں سرچ کرتا ہوں پبلش ایپ اینڈ گیم ان مایکرو سوفٹ سٹور اور یہاں پہ آل کے اوپر آ جاتا ہوں تو یہاں پہ پہلا پہلا لنک مجھے دیکھنے کو مل جائے گا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کا کچھ انٹرفیس اس طرح سے ہے اور اگر میں اس کو سکرول کروں تو یہاں پہ میرے پاس پلی سٹور کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو میں کیا کرتا ہوں سمپلی یہاں پہ گیٹ سٹارٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو اپشن نظر آئیں گے ایک ہے انڈویزیل یا دوسرا ہے کمپنی کمپنی کے اندر جیسے پچھلے میں نے پلی سٹور والے میں بتایا تھا کہ کمپنی میں بہت سارے ڈیٹا آپ سے مانگتے ہیں جس میں آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹ وغیرہ ان کو جمع کروانے پڑتے ہیں اور یہ تھوڑا سا کوسلی بھی ہوتا ہے اگر یہاں پہ کمپنی پہ میں کلک کر کے اس کی پرائس چیک کرنے کوشش کروں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریجیسٹیشن فیز جو ہے دی گئی ہے آپ اس کو دیکھ کے بہت آسانی سے ایک دو فارم فیل کر کے جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو اس کو اب سٹارٹ کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ کریئٹ آئی ڈیویلپر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ ساری ڈیٹیل آ چکی ہے آپ نے کہنا ہے سمپلی یہ ساری ڈیٹیل فیل کر دینی ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ کرو گے آپ کے پاس پیمنٹ کا کہیں گے کہ ایٹیم کارڈ لگاؤ ایٹیم کارڈ لگانے کے بعد نیکسٹ کرو گے تو آپ کی پیمنٹ کٹ جائے گی اور آپ کا یہ ہویا ہے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا یہ اکاؤنٹ بن کے تیار ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ پہ پہلے سے بنایا ہوا ہے میں صرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ بنے گا کہاں سے کس طرح سے تو اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو تو اب میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے میں نے کافی عرصے سے پہلے سے بنایا ہوا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے اگر آپ ایپ اینڈ گیم پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ چیزیں اپلوڈ کرنے کی اپشن دے دیتا ہے جس میں میں نے ابھی تک دو یہاں پہ سوفیر اپلوڈ کیا ہوئے ہیں ایک تو دیب ٹیکنولوجی لیب اپنا ہی سوفیر اور ایک آئیو بی پوٹل والا اس کو بنانا کیسے سوفیر کو اور اپلوڈ کیس طرح سے کرنے یہ سارا جو ہے آگے ترتیب کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آج کی ماری ویڈیو یہی تھی کہ آپ جو ہے پہلے اس کا اکاؤنٹ بنا لو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو باقی جو کام نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں